ڈیر سٹوٹنٹس اسلام علیکم کلاس سیونتھ کلاس سیونتھ سبجیکٹ میتھ ایکسسائز ٹو پائنٹ وان کوسچن نمبر سیونتھ آج ہم کوسچن نمبر سیونتھ کریں گے پہلے دیکھیں گے ہم کوسچن نمبر سیونتھ کیا ہے اس کو سمجھیں گے یہاں پہ ہے سمینہ ایٹ جو سمینہ ہے اس نے ایٹ سمینہ ایٹ وان اپ آن تھری پارٹ آف چاکولیٹ اس نے چاکولیٹ کا وان اپ آن تھری پارٹ کھایا ویچ ہار مادر گیو جو اس کی ماں نے اس کو دیا تھا ہار سسٹر رکسانہ ایٹ اس کی جو دوسری سسٹر ہے بہن رکسانہ ایڈ تا رمیننگ چاکولیٹ جو اس سے بچ گیا حصہ وہ اس کی بہن جو تھی رکسانہ اس نے کھایا اب یہ بولتے ہیں ہاو مچ پارٹ آف تا چاکولیٹ رکسانہ ایٹ جو رکسانہ ہے اس نے کتنا کھایا ہاو ہو ہیڈ تا لارجر شیئر اب کس نے زیادہ کھایا کس کا شیئر جو وہ زیادہ تھا بھائی ہاو مچ اور وہ کتنا زیادہ تھا ایک سیب ہے سوری ایک چاکولیٹ ہے چاکولیٹ ماں نے دی اب یہ کھائی کس نے سمینہ اور اس کی بہن رکسانہ نے جو سمینہ ہے اس نے کھائی وان اپ ان تھری پارٹ اب اس کے بعد میں جو بچ گئی تو وہ اس کی سسٹر جو رکسانہ ہے اس نے کھائی رمیننگ چاکولیٹ کس نے کھائی اس کی بہن رکسانہ نے اب اس نے کتنی کھائی یہ ہمیں نہیں ہے معلوم سمینہ کا تو ہمیں معلوم ہے اس نے وان اپ ان تھری کھائی اب جو سمینہ ہے اس نے کتنی چاکولیٹ کھائی اور کس نے ان میں سے زیادہ کھائی اور کتنی زیادہ کھائی سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس سمینہ کے لیے ہے اب ہمیں اس میں ڈیفرنس نکالنا ہے چاکولیٹ ایک ہے جو ایک جس کا حصہ ہے اس میں سے جیسے ہم بولیں گے ماں نے دی پانچ ٹافیاں دی پانچ میں سے تین کھائی سمینہ نے تو اب رکسانہ نے کتنی کھائی تو سیدھی سی بات ہے جب پانچ ہیں پانچ میں سے مائنس کریں گے ہم تین اب جو دو بچی وہ رکسانہ نے کھائی اسی طرح ہم یہاں پہ بھی مائنس کریں گے تو یہاں پہ رکسانہ کا ہم لکھی سالوشن جب لکھیں گے ہم رکسانہ رکسانہ ایٹ اب رکسانہ نے کتنی کھائی اس کے کرنے کے لئے ہمیں کیا ہے ون جو ایک چاکلیٹ ہے اس میں سے جو کھائی ہیں ون مائنس کریں گے ہم جو سمینہ کا وہ نکالیں گے سمینہ کا ہے ون اپن تھری ون مائنس ون اپن تھری کیونکہ یہ جو ایک چاکلیٹ ہے ایک چاکلیٹ میں سے ون اپن تھری حصہ جو کس نے کھایا ہے سمینہ نے کھایا جو بچہ ہے وہ رکسانہ نے کھایا ہے اب رکسانہ کا ہمیں معلوم نہیں اب ہم نکالیں گے اس کو اب اس کو ون اپن تھری اب اس کا جس کا کوئی بھی ڈینامنیٹر نہیں ہوتا ہے ہم اس کو کیا ڈینامنیٹر رکھتے ہیں ون اب ون بائی ون ون اپن ون مائنس ون اپن تھری ان دونوں کا ہمیں ڈینامنیٹر جب سیم کرنا ہے جس طرح ہم کرتے آئے ہیں اب یہاں پہ جو یہ بڑا ہے لسی ایم یہاں پہ یہ جب ون ہوتا ہے ایک کا ڈینامنیٹر اور دوسرے کا جتنا بھی بڑا ہوتا ہے لسی ایم نکالتے ہیں وہ بڑے والا وہ ہی آتا ہے اس کا اب یہاں پہ ہم کریں گے کیا اس کا ون ون کو وہ کس سے into کریں گے کہ وہ تھری ہو جائے گا into تھری یہاں پہ بھی اسی سے تھری سے کریں گے تو اب یہ آگیا تھری بائی تھری مائنس وان بائی تھری کیونکہ تھری کو کریں گے تو یہ وانی سے کرنا ہے یہاں پہ بھی وانی سے کرنا ہے تو وہ ہی آئے گا پھر وان بائی تھری اب 3 minus 1 3 یہ کس کے برابر نکلا 2 3 میں سے 1 2 upon 3 یہ رکسانہ نے کھایا تو یہاں پہ how much part of the chocolate did رکسانہ eat رکسانہ ہم یہاں پہ لکھیں گے رکسانہ رکسانہ eat کتنا کھایا 2 upon 3 اب رکسانہ نے اتنا کھایا اب ہمیں یہاں پہ دیکھنا ہے who had the largest share اب ان میں largest share کس کا ہے زیادہ share کس کا ہے اب ہم پہلے دیکھیں کہ سمینہ کا ہمیں دیا ہوا ہے سمینہ نے کتنا کھایا اسی کا دوسرا جو part ہے سمینہ سمینہ add اس نے کتنا کھایا ہے سمینہ نے 1 upon 3 اور جو رکسانہ رکسانہ کا ہم نے نکالا کتنا کھایا ہے کتنا کھایا ہے رکسانہ add 2 upon 3 اب پہلے ہے اب ہم اس کو دیکھیں گے تو ہمیں یہ معلوم ہو گیا 1 upon 3 یہ ہے اس کا سمینہ کا اور 2 upon 3 یہ ہے رکسانہ کا تو اب ہم دیکھیں گے کہ ان کے جو denominator ہیں یہ same ہیں already پہلے سے same ہیں اب ہمیں انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہمیں numerator دیکھنے ہیں numerator جس کا بڑا ہے تو وہ بڑا ہے اب یہاں پہ numerator two بڑا ہے one چھوٹا ہے تو یہ والا حصہ بڑا ہے تو اب ہم دوسرا جو یہاں پہ لکھا ہے کہ who had the large shear کس کا shear زیادہ ہے تو رکسانہ had the larger shear تو اس کا answer جو ہے وہ ہے رکسانہ had the larger shear اب یہ رکسانہ کا larger shear ہے اب اس کے بعد میں اس میں جو جو یہ تیسرا پوچھا ہے by how much کتنا زیادہ ہے اب جو یہ ایک ہے سمینہ اور دوسری ہے سمینہ اور دوسری ہے رکسانہ اب سمینہ کا زیادہ ہے یا رکسانہ کا زیادہ ہے اب یہ دیکھنا ہے تو اس کے لئے ہمیں نکالنا ہے یہاں پہ ہے by how much کتنا زیادہ ہے یہ تو ہمیں پتا چل گیا کہ رکسانہ کا زیادہ ہے لیکن رکسانہ کا زیادہ ہے سمینہ سے تو کتنا زیادہ ہے how much اس کے لئے ہمیں نکالنی ہے difference تو difference نکالنے کے لئے ہم کیا کریں گے پہلے ہم minus کریں گے minus کے لئے ہمیں پہلے بڑا والا لکھنا ہے پھر چھوٹے والا یہاں پہ بڑا والا ہے two by three minus one by three اب ان کے denominator تو سیم ہیں یہاں پہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہمیں اوپر والے two minus one دو denominator سیم ہیں تو one لکھیں گے اب یہ کس کے برابر آیا two میں سے one تو باقی one by three یہ اس کا answer ہے یہاں پہ لکھا ہے by how much تو یہاں پہ لکھیں گے how much کی جگہ ہم لکھیں گے one upon three much یہ جو ہے how much اس نے کتنا زیادہ کھایا ہے one upon three یہ اس نے اتنا زیادہ کھایا ہے کسے کھایا ہے زیادہ رکسانہ نے کھایا ہے سمینہ سے اتنا زیادہ